موسیقی اب ہم شور کہ آپ نے گوگل انلیٹکس کے اوپر اپنے اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا اب فار ایسیمپل آپ کے پاس ایک فری لانسنگ کی جوب آئی ہے اور اس جوب میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے گوگل انلیٹکس کو انٹیگریٹ کرنا اس ویب سیٹ میں ایک تو ہے کہ آپ نے ویب سیٹ کے کوڈ میں کس طریقے سے جا کے گوگل انلیٹکس کے ٹریکنگ آئی ڈی کو انٹیگریٹ کرنا ہے وہ آگے چل کے آپ ڈی جی سکلز کے دوسرے کورسز کے اندر ڈیٹیل میں سیکھیں گے لیکن گوگل انلیٹکس میں کس طریقے سے ٹریکنگ آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے آئیے ذرا تھوڑا سی اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروپرٹی کے تھوڑ کس طریقے سے ہم نے ٹریکنگ آئی ڈی کو جنریٹ کرنا ہے گوگل انلیٹکس کے مین انٹر فیس پر آپ لیفٹ سائٹ پر اگر دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی اس میں سب سے اینڈ میں ایک آپشن ہے ایڈمن کی once you click on the admin button یہ آپ کو انلیٹکس کے سیٹنگز پلیٹ فارم پر لے جائے گا جہاں سے آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں ان آپشنز کو اپنے طور کے اوپر سرچ کیجئے اور دیکھئے کہ کاؤنٹ سیٹنگ اور یوزر منجمنٹ میں کیا کچھ چیز ایسی تو نہیں جو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اکثر یوزر منجمنٹ میں آپ ڈیفرنٹ یوزرز کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسس زیادہ اپنے انلیٹکل اکاؤنٹ کا بھی میڈل والی جو آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ہے جہاں سے آپ نے ٹریکنگ آئی ڈی کو جنریٹ کرنا ہے اگر میں اس ٹریکنگ انفو پر کلک کروں تو مجھے جو ٹریکنگ کوڈ گوگل انلیٹکس شو کرے گا وہ وہ والا کوڈ ہے یہ ٹریکنگ آئی ڈی مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہ آئی ڈی ہے کہ جو ویب سائٹ میں نے ایڈ کی تھی وائل سائننگ آپ انٹو گوگل انلیٹکس اس کا جو آئی ڈی جنریٹ کیا تھا گوگل نے یہ وہ والا آئی ڈی ہے لیکن اگر میں نے ایک نئی ویب سائٹ ایڈ کرنی ہے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ میں یہاں لکھوں گا اور اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ میں یہاں لکھوں گا for example www.examplewebsite.com اور category میں یہاں سے select کروں گا reporting time جو ہے وہ میں یہاں سے select کروں گا and once I click on get tracking ID گوگل انلیٹکس جو ہے وہ مجھے tracking ID جنریٹ کر کے دے دے گا let's see کہ اگر گوگل انلیٹکس tracking ID جنریٹ کرتا ہے اس time and it has been done so یہ دیکھیں tracking ID جو ہے وہ یہ جنریٹ ہو گیا اب اس tracking ID کو use کر کے دو طریقے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو embed کرنا ہے اپنی ویب سائٹ میں ایک تو ہے global site tag یہ سارا step by step گوگل بہت سان طریقے سے آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے code میں after the head within the code of your website آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس تمام pages پر جو جو آپ track کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کوئی ایسا platform use کر رہے ہیں جس کے اندر گوگل انلیٹکس embed ہونے کی ایک app موجود ہے تو پھر تو معاملہ بہت سان ہو جاتا ہے جس میں for example again vix.com کے میں example دوں گا even wordpress پہ بھی یہ سہولت موجود ہے کہ you can click and you can add google analytics app within your website اور وہاں آپ نے صرف یہ tracking ID دینا ہے اور back end میں جو بھی technical coding کرنی ہے وہ platform یا software وہ خود کر رہا ہوتا ہے you don't even have to do anything over there اب جب آپ نے tag add کر دیا اور tracking ID add کر دیا تو ہو گا یہ کہ تمام data آپ کی website کا google analytics receive کرے گا اور جب data receive ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کی base کے اوپر آپ کی website کی جتنے بھی analytical data oriented چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے appear ہونا شروع ہو جائیں گی کتنے لوگ آئے کتنا time spent کیا کون سا page زیادہ popular ہے کس website سے لوگ آ رہے ہیں کون سے platform سے آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو google analytics میں appear ہونا شروع ہو جائیں گی usually میرے experience میں تقریباً 48 گھنٹے لگتے ہیں google analytics کو in the beginning update ہونے میں لیکن جیسے جیسے google analytics update ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک stage آتی ہے کہ live data بھی آپ کے سامنے appear ہو رہا ہوتا ہے which is a very beautiful thing of google analytics اگر آپ کسی ایسی website کو manage کر رہے ہیں کہ جس پہ traffic بہت زیادہ ہے اور data کا role بہت زیادہ ہے ان کی decision making میں so i would suggest you to use google analytics اور as an example اپنے طور کے اوپر بھی آپ اپنی website یا اپنے کسی youtube page کو or even you can add youtube page over here also youtube page کو analytics کے ساتھ embed کریں اور ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے data generate ہوتا ہے but this is the way to create the tracking ID tracking ID generate کریں embed کریں and you are all set